موسیقی 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 اور میرے اگلے کوششن کانسر دیجئے شیخ دلال کہتا ہے میں ون بے ون تمام کوششن کانسر تمہیں کر دورا لیکن یہ چیک تو رکھ لو انٹرکو کرنے والا شخص پھر سے نفسی میں سر ہلاتا ہے کہتا ہے سر میں یہ نہیں رکھ سکتا آپ رکھ لیجئے صرف میرے کوششن کانسر دیجئے شیخ دلال اس کے ہاتھ سے چیک لیتا ہے بھارتا ہے اسے دسپن کر دیتا ہے اور کہتا ہے جنٹلمن میں نے انٹرویو کے سٹارٹ میں تمہیں کہا تھا جب پھر لوگوں کو لائف چینجن کا پچھوٹن دی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم کیسے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں اور تم نے بھی وہ نسٹیک کر دی اگر تم یہ چیک والی اپرشوٹی اویل کر لیتے تو اس میں اپنی مردی کے امام کر لیتے ہو سکتا ہے کہ تمہارا شمار بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگتا بیکاس ایک بہتا بلینگ چیک دوست فکر انٹرویو کرنے والا شک کہتا ہے شکریہ کاش میں اویل کر لیتا کیا سمجھتے ہیں دوستو شیخ تراب نے اپرچونٹی دوبارہ دی ہوگی نہیں کیونکہ اپرچونٹی آپ کے دروازے پر دوبارہ دستک نہیں دیتی دوستو جو آج پلین میں آپ لوگوں کی اتحاد شیئر کرنے جا رہا ہوں ہو سکتے آپ لوگے سمجھ رہوں کہ ہمارے دوست نے ہمیں ویڈیو کا یہ لنک دیا ہے پتہ نہیں لائف پہ کوچھ چینج آئے گا یا نہیں آئے گا بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے پوجیکس کا تذکرہ کرتے ہیں جو پوجیکٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اس سے آپ لائف میں ایک مرتبہ نہیں سال میں ایک مرتبہ نہیں مہینے میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ دیلی بیسک پر اپنی مرضی کے بلینگ چیک انجوائے کر سکتے ہیں جیسے میں اور اس وقت پاکستان سے ہزاروں لوگ اور پوری دنیا سے ملینس میں لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے بلینگ چیک کو جوائے کرتے ہیں آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اپرشونٹی ہے کیا کیا پلین ہے ہمارا جس سے ہم لوگوں کو اپرشونٹی دے رہے ہیں جس کو مانے خود اویل کیا میں آپ لوگوں تک شیئر کر رہا ہوں اور اس کمپنی کی کمپلیٹ پیزنٹیشن یہ کام کیا ہے کیا سٹارٹ ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ اس پر کم از کم راؤن 2,800 پیپل خود کو ملینر بنا چکے دنیا کے نمبر ون اکانویسٹ ہے انہوں نے ایک بک پر لکھی ریز ڈیڈ ڈیڈ اس بک سے میں سمجھتا ہوں اگر اس بک کو ہم انڈرسٹین کر لیں تو آج کی اپرشونٹی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اگر اس بک کو ہم انڈرسٹین کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے ہم خود کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں کیسے ہم ان لوگوں کے کواڈرنٹ میں آ سکتے ہیں جن کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے کیسے ہم ان لوگوں کی فیلسٹ میں آ سکتے ہیں جو اس دنیا کو جو دنیا سے زندگی جی کر جاتے ہیں بلکہ زندگی گزار کرنے جاتے ہیں جابڑ کو ساکھی پوری دنیا کو چار جسوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے کواڈرنٹ میں وہ لوگ آتے ہیں جو جاب کرنا پسند کرتے ہیں اور ایون دا آپ کو جان کر احرانی ہوئی کہ پوری دنیا کے نائنٹی پرسٹنٹ لوگ ہیں جو جاب کرنا چاہتے ہیں کیسے ہی انہیں جاب ملتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی پوزیشن ہمیں ایسی دکھائی جاتی ہے رابی کو ساکھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو جاب کرتے ہوئے اپنی لائپ کو چینج کرتے ہوئے نہیں دیکھا سب سے بڑا پروگرم اس پورٹرنٹ کا کیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کانویش کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جاب کو آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتے مثال کے طور پر پاکستان کے اگر ہم بات کریں کہ ایک شخص جاب کرتے 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 لیٹس کو سب سے بڑے سکیل پر ٹرانسفر بن جاتا ہے تو اس کا بچہ ابھی کلاس فائز کا سپوڑنٹ ہے انفارٹنیٹلی اس شخص کی ڈیس ہو جاتی ہے تو کیا وہ بچہ یہاں سے کانٹینل کرے گا نہیں واغین کالج جائے گا یونیورسٹری جائے گا اور پھر اپنی ڈیڈ والی پوزیشن پر اتنے ہی وقت کے بعد آئے گا جتنے وقت کے بعد اس کے ڈیڈ آئے تھے راکٹر تساکی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جاب کرتے کرتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اگل کو آڈرڈ پڑے مجھے کچھ اپنا کرنا پڑے گا مہفرڈ کر کر کے اپنے باس کو تو کروڑپتی بنا چکا بٹائت میں ابھی بھی زیرو کا زیرو تو جی کہتے ہیں ہم اپنا کچھ اوپن کر لیتے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر اگر جاب کر رہا تھا تو اپنا کلینک بنا لیتا ہے اے کلائر اگر جاب کر رہا تھا تو اپنا چیمبر کھول لیتا ہے اٹی میٹیل ہمیں ڈاکٹرس هاب بھی ہاں کا پرشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹرس هاب کو بھی احساس ہوتا ہے کہ جب وہ خود بیمار پڑھتے ہیں ان کا کلینک بند ہوتا ہے تو ان کی انکم نہیں آتی جب اے کلائر کو کیس نہیں ملتا اس کی انکم نہیں آتی اس قوارڈنٹ میں آ کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں شاید ہم پہلے والے قوارڈنٹ میں ہی بہتر تھے ہم جا بھی کرنے تو بہتر ہے رابی کسا کی کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یہ جان کر کہ پہلے قوارڈنٹ والے دوسرے قوارڈنٹ میں آ جاتے ہیں دوسرے قوارڈنٹ والے پلٹ کر پھر پہلے قوارڈنٹ میں چل جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر لائف کو چینج کرنا ہے تو ہمیں آنا پڑے گا تھرڈ قوارڈنٹ میں یہ لوگ ہمیں لائف کو انچوائی کرنے میں دکھائی دیتے ہیں کیوں؟ یہ ایک سسٹم بناتے ہیں پھر لوگ آپ کے لئے کام کرتے ہیں لیکن اگر ہم آرڈنری سنس میں دیکھیں تو بڑا مشکل لگتے ہیں لائف اگر ہم زون کمپنی کے آنر کے بات کریں انہوں نے ایک سسٹم ایک سٹرکچر بنایا انفرچنیٹلی اگر زون کمپنی کے آنر کے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بچے دوبارہ دیرو سے سٹرانٹ کریں گے کیا آپ زون کی سنس نکال کر توڑ دیں گے اور دوبارہ بیٹا جو بولے گا یہ پاپا والی سنس نکال دیں میری ورڈ نڈال دیں اور اس لیے نارٹ وہ دوبارہ وہاں سے ہی کانٹینل کریں گے لیکن آپ سوچ رہوں گے بھائی کیا زون کمپنی نے اپنا سیٹ اپ بینہ انفیسمنٹ کے ڈال لیا کیا آپ بینہ اربا انفیس کی ہم اس پوزیشن پر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے لیکن جو بھائی چمٹی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میری کمیٹمنٹ ہے کہ میں آپ کو اس قوارڈنٹ میں لے کر آوں گا بینہ اپنی پاکٹس سے ایک سنگل پینل بھی انفیسٹ کیے ہوئے یعنی آپ قوارڈنٹ پر بات کرتے ہیں پہلے رابرٹ کو ساکھی کہتے ہیں جب آپ تھرڈ قوارڈنٹ میں آتے ہیں اپنی لائپ پہنچوائی کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کب آٹومیٹکلی فورڈ قوارڈنٹ میں آجاتے ہیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ملک ریاض سب سے اچھی ٹیمبر ہے ہمارے پاس فورڈ قوارڈنٹ کی یعنی ہوں گوئنگ فردر اس وقت جو اپرٹورنٹی مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جس کے تھرو اپٹھرڈ قوارڈنٹ میں آسکتے ہیں وہ ہے اس وقت کی ورلڈ فاسٹرز قرائن انڈسٹری ایک وقت میں میوزک انڈسٹری ٹاپ پر تھی ویڈیو گیمنگ انڈسٹری ٹاپ پر تھی لیکن آج کے دور میں نیٹ ووک مارکٹنگ انڈسٹری 178 بلینز ڈالر کا ٹانوار جاننیٹ کر کر نمبر ون پر ہے کیا نیٹ ووک مارکٹنگ مارکٹنگ ہی ہے وہ سے لوگ بھبرا جاتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ نام سرمین کہ نہیں ہے مارکٹنگ ٹائپ کا بندہ نہیں ہے لیکن جب اس تنسیپ کو میں نے سٹیڈنگ کیا تو مجھے پڑا چلا کہ نیٹ ووک مارکٹنگ اور مارکٹنگ میں اٹس سیلس بہت بڑا ڈیسپنس ہے لائک اگر ہم بات کریں جنرل مارکٹنگ کے پوچیجر کی تو اس میں کیا ہوتا ہے پڑک کمپنی میں بنتی ہے کمپنی سے دسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہے دن سورڈ دسٹریبیوٹر کے پاس دن ہورسیلر کے پاس اور پھر ریٹیلر سے ہوتے ہوئی ایک سیلسمن کے دروح پڑکٹ آتی ہے ایک عام کنڈیومر کے پاس یہ پورا پورا چینل جو بیچ میں انوال ہوتا ہے یہ کئی گنا پڑکٹ کی پرائز بڑھا دیتا ہے اینیہو اس کے برقس اگر ہم بات کریں پرسیجر آف نیٹ ووک مارکٹنگ کی تو پڑک اویسلی ایک کمپنی میں بنتی ہے لیکن کمپنی سے ڈائریکٹ کنڈیومر کے پاس اور اگر آپ دیکھیں تو اس کمپنی میں پڑک کمپنی سے ڈائریکٹ کنڈیومر کے پاس جاتی ہے یہ ہی ایک کنسیپٹ ہے نیٹ ووک مارکٹنگ کا جس کے ثروب کمپنی کہتی ہے وہ سارا چینل جو بیچ میں انوال ہو رہا تھا وہ اب ہم کنڈیومر کے ثروب کور کر رہے ہیں تو وہی آر ریڈی ٹو پیئی ہیں لیکن کیا آپ ریڈی ہیں اپنی رائف کو چینج کرنے کے لیے کیا آپ ریڈی ہیں اس مارڈرن بزنس کا حصہ بننے کے لیے کیا آپ ریڈی ہیں اپنی مردی کے ڈریم کار کو ڈرائیف کرنے کے لیے جیسے الحمدللہ میں کرتا ہوں anyhow going further جو بزنس اپورچونٹی آج میں آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں اللائنس این موشن گلوبل جو اس کے تین ڈریکٹرز ہیں لائک ان کے فائننس ڈریکٹر فینس ہے ڈاکٹر ایڈ ان کے ویجنری پریزیڈنٹ ہے اور ان کے مارکٹنگ مانجر ہے جو اللہ اور دی ورڈ مارکٹنگ کو دیکھتے ہیں اس کمپنی کا ہیڈ آفیس ہے اور اس کے اندر انٹرنل کا کچھ سٹرکچر میں الحمدللہ وہ شخص ہوں جو اس کمپنی کے 10 اینیورسری میں خود کیا تھا لیکن کہ ہیڈ آفیس کو میں نے پرسنلی ویزٹ کیا اور وہ ایونٹ جس نے ریکارڈ بنایا اس ریکارڈ میں میں خود شامل تھا اب یہ آگے چل کے میں آپ کو فردہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کمپنی کے لیگل سٹیٹرز کی کیونکہ میں خود بھی پہلے ہی سمجھتا تھا کہ yes it is possible we can run from internet لیکن یہ سب کچھ illegal ہوتا ہے لیکن پھر مجھے سمجھ میں ہے کہ انٹرنیٹ پر کام legal بھی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر ہی کام illegal بھی ہوتا ہے جو کمپنی ریجسٹرد ہوتی ہیں 100% وہ ایزا legal انٹرٹ ہی کام کرتی ہیں اور جو لوگ ریجسٹرد نہیں ہو پاتے آجیے اس کمپنی کا سٹیٹفیکٹ پر کچھ نظر ڈال دیں ان کے پاس اسے سی کا سٹیٹفیکٹ ہے حلال سٹیٹفیکٹ ہے دنگا مسلم ہیں ہم بڑے ٹھچی ہوتے ہیں حلال و حرام کا ان کے پاس جی ایم بھی کا سٹیٹفیکٹ ہے ایون دو اگر یہ سارے سٹیٹفیکٹ ہم لوگ کانٹ کریں نیکس سلائٹ میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں راؤنڈ باؤٹ ون فیفٹی سٹیٹفیکٹ ہیں کامپنی کے پاس پاکستان میں بھی کامپنی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایزا legal انٹیٹی کام کر رہے کامپنی کا ایمٹین نمبر موجود ہے ہماری بائیس کی بائیس پوڈکٹ پاکستان میں ڈریپ کے لاکھے مطابق ریجسٹرڈ ہیں دنیا کے واحد کامپنی ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان میں بھی ریجسٹرڈ ہے نہیں ہو کوئی پر تر ملٹی لیول مارکٹنگ انٹرنیشنل اسوسییشن امریکل کی سب سے بڑی اسوسییشن ہے یہاں سے ہماری کامپنی نہ صرف ریجسٹرڈ ہے بلکہ رینکنگ میں نمبر ون پر آتی ہے انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کو گوگل کر کر ترکھ سکتے ہیں کامپنی ڈی ایس سے یعنی کہ ڈی ایس سے یعنی اسوسییشن آف فلپین سے ریجسٹرڈ ہے ہماری ایک ایک پرڈکٹ امریکہ کے ایمٹی ایس سے فور ڈیسٹریبیشن انتھارٹی سے ریجسٹرڈ ہے ایک ایک سنگل پرڈکٹ ہماری ایمٹی ایس سے ریجسٹرڈ ہے یعنی کہ آپ کو یہاں سے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی آرڈنری اپنے تک شیئر کرنے نہیں کیا رہا anyhow going further یہ اس کامپنی نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا اپنی 9th anniversary میں 10th anniversary میں خود موجود تھا کچھ پکچر تھا آپ نے تک شیئر کرتا ہوں یہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا anyhow going further یہ تمام ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں ان کے لنس پر آپنے تک ہم شیئر کر دیں گے یہ ان کا دوسرا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ فلپین ارینہ جو کہ ورلڈ لارجس ورلڈ بگرس انڈول فلپین ارینہ ہے یہاں پر 55 ٹالرنڈ کے کراؤڈ کو گیزر کیا اور سب کو ہیمن سمائلی کا ماس پینا کر اس کامپنی نے میسج دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لائف کو گزارنا اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لائف کو مسکراتے بھی گزارنا تو آئیے ان گلوبر کا ساتھ دیجئے anyhow going further یہ ان کے 10th انیورسی کی کچھ پکس ہیں جس پر میں خود موجود تھا ڈاکٹر ایڈ کے ساتھ میری پک ہے ان کے مسٹر سمارٹ جو مارکٹنگ ڈائریکٹر ہیں ہولڈ بورڈ کے ان کے ساتھ میری کچھ پکس ہیں یہ سلپین ارینہ جو کہ ورلڈ بگرس ارینہ ہے اس کی ایک سنیپ شاٹ ہے جہاں پر انہوں نے پروف کیا تھا کہ وہی آل آر ہیرو اور اپنے سیل فون کے ڈار سلائٹ کر کے دنیا کو ایک میسیج دیا تھا کہ ہم آپ کے لائم میں روشنی بہت سکتے ہیں مردہ کچھ یہ پکس ہیں انٹرنیٹ پر تمام ویڈیوز موجود ہیں آپ ضرور سچ کر جائے گا آپ کو مل دائیں گے ان سرٹیفیکیٹ پر کچھ بات کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے سیئے او کو بوٹ آدم فورٹین اے ففٹین کا نمبر ون سیئے او ہونے کا ایوارڈ ملا ہماری کمپنی سولیڈ ایوالن کمپنی کے رینکنگ میں آئیں پھر اس کمپنی کو ٹاپ ڈیریکٹ سنی کمپنی ان دہ آوڈر بوٹ آدم ففٹین ان دہ آوڈر بوٹ آدم سکتین کا ایوارڈ ملا ٹاپ ڈیریکٹ سنی کمپنسیشن پلین یعنی کہ یہ ایک ایسا پلین ہے جس کے دروح آپ اپنی لائس کو بہت آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور اس پلین کو ایوارڈ دیا گیا کہ یہیس دس ای پلین یہ دو سرٹیفکیٹس آپ نے دیکھے سب سے بڑے ہمیں سمائلی بنانے کا اور ایک چھتے لئے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا یہ تمام انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں یعنی کہ اس ویڈیو کا لنک جو شخص آپ کو دے گا آپ اسے کہیے کہ مجھے تمام لنک سے ایک ہی مرتبہ میل کرتے ہیں یعنی یہ آوڈر اس کمپنی کے فردر کچھ اچیومرز ہیں ایک ایک سرٹیفکیٹ کو اگر میں ایکسپلین کرنے لگوں اور پھر ہمارے مدعے کی طرف پھر ہمارے پلان کی طرف جس سے آپ کی رائس چینڈ ہوگیے یہ ان کے فردر کچھ سرٹیفکیٹس ہیں لائک ایشن کنزیومر پرڈکٹ کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے ان کے کچھ گار اچیورز ہیں اور یہ تمام ڈیٹیلز آپ انٹرنیٹ پر جاگے سچ کرسے ان کے ڈیفرنٹ انڈیویز ویڈیوز پرڈکٹ کو لائک سی 24 کو دنیا کی بیس پرڈکٹ ہونے کا آوڈ ملا ان کے لیوین کافی کو دنیا کی بیس پرڈکٹ ہونے کا آوڈ ملا the best company, the best product, the best opportunity کا آوڈ ہی کمپنی آرڈی بن کر چکی ہے میں نے پھر سیشن کے سٹارٹ میں آپ کو گیا گا تھا کہ میں بیس کمپنی کی بیس لائف چینڈگ اپنے تک شیئر کرنے جا رہا ہوں آرڈی دنیا میں اسی نام سے ایسے آوڈ مل چکا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ انٹرنیشنل اسوسییشن میں 2013 اور 2014 اور 2015 اور 2016 کے آوڈ ہی کمپنی بن کر چکی ہے آپ چاہیں تو businessforhome.org کے ویب فریڈ پر جائیں اور جا کر سرچ کیجئے کون کی کمپنی نمبر ون پر آرہی ہے کون ساتھ سے یہ نمبر ون پر آرہی ہے تو الحمدللہ ہر سرچ میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایم گلوبل سٹاپ لائن میں پریزنٹ کرنا جا رہا ہوں وہ دنیا کی نمبر ون کمپنی اس وقت اگر الحمدللہ یہ دنیا کی واحد کمپنی ہے جس کو یہ اعداد حاصل ہے کہ 1900 پلس آرڈنری لوگوں کو یہ ملٹی ملینر بنا چکے ہیں دس سال میں یعنی کہ اکثر لوگ کہہ دیں ایک آمس کے بک میں دکھا ہے کہ کسی کمپنی کو اگر دو سال ہو جائیں تو ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دو نہیں چار نہیں آٹھ نہیں بلکہ سیکسیسفولی ورکنگ کرتے ہوئے پورے دس سال ہو چکے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں اسوسی ایٹ پیکجز کی جو آپ سیون ٹھوزن روپیز میں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے آپ کمپنی کو سیون ٹھوزن روپیز دیتے ہیں کمپنی آپ کو کمپلیٹ پوڈک کا گٹ دیتی ہے جس میں تین پوڈکس ہوتی ہیں آپ کے پاس فردر کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپشہ نمبر دو ہم اس کمپنی کو ٹوانٹی ون ٹھوزن روپیز بے کریں دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اسوسی ایٹ پیکجز کی ٹھوزن روپیز بے کریں ٹھوزن روپیز بے کریں اگر آپ اکیس ہزار ورپیز سے آئیں آپ کو کافی ڈھیل سانک پوڈکس ملتی ہیں نیلکس ٹھوٹی فور وہاں پر ایک ہے یہاں پر دو ملتی ہیں کمپلیٹ وہاں پر ایک ہے یہاں پر دو ملے گی کولوڈر ملیون کافی وہاں پر ایک ہے ملے گی اور مارچ آپ کو ملے گا یہ پوڈکٹس کیا ہیں یہ کیا کرتی ہیں ایڈ آف دا سیشن میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو پزنٹیشن سیڈی آپ کو ملے گی ملتے ہیں مجھے جو کمپنی آپ کو دکھاؤں گا کمپنی آپ کو انشورڈ کرتی ہے یہ دنیا کی پہلی نیٹوک مارکنی کمپنی ہے جو آپ کو انشورڈ کرتی ہے لیکن آپ نے سات ہزار روپے سے سٹارٹ کیا پوڈکٹ آپ کو مل گئی آپ کے پیسے پھلے ہو گئے کمپنی سے قریباً آپ کو آٹھ سے نو لاکھ روپے کی انشورنس لیتی ہے پھر کمپنی ڈیفرنٹ فارنٹریس دیتی ہے دیکھ میں نے فلپین کا ڈور ون کیا اور 11 ڈیس کے لیے وہاں پر تھا جس پہ کمپنی نے ہمارے پر کروڑوں روپے انویسٹ کیے فارسٹا ہوتلس میں اسٹے ریسٹورنٹس میں اچھے سے اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا اور تمام ایکسپینسز کمپنی نے افورڈ کیا میں لائکہ یہاں پر دکھا ہے اس سے ہٹ کر کمپنی ہمیں سیون ویڈ آف انکم دیتی ہے اگر ون وی آف انکم کی بھی ہم بات کریں تو اس کمپنی سے ہم لوگ لاکھو روپے ان کر سکتے ہیں لیکن یہ کمپنی ہمیں سیون ویڈ آف انکم دیتی ہے ون بے ون نے آپ کو ایکسپین کرتا ہے جیسے آپ کمپنی کو سیون ٹھاون روپیس پہ کرتے ہیں آپ نے پہ کیا اپنی مرضی کی پروڈیکٹ لی آپ کے پیسے پھولے ہوگی پھر کمپنی نے آپ کو انشورٹ بھی کر دیا یہ ایک فردر بینیفٹ ہوگیا اس سے ہٹ کر کیا ہم صرف اس سیسٹم کا حصہ بنیں کہ ہم نے پہ کیا پوڈیکٹ لی ہمارے پیسے پھول ہوگا نہیں یہ کمپنی کہتے ہیں آپ ہم سے ایک دن کے 39,600 روپیس ارن کر سکتے ہیں میں ایک سنگل ڈے کی بات کر رہا ہوں منت کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم پاکستانی یوزٹ ہوئیں پر منت انکم کے اگر ہم پر منت ارن کرنے کے بات کریں تو یہ کمپنی کہتے ہیں آپ ہم سے روپیس ایک مہینے کے کما سکتے ہیں can you imagine میں جانتا ہوں اس وقت جتنے پی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہہ لوں گے impossible but my dear the word impossible itself says i am possible at the end of the session میں آپ کو پروف کر دکھاؤں گا کہ ہم اس سسٹم سے منسلی بیسیس پر لاکھوں نہیں بلکہ شاید کروڑوں روپیات کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں جو کہ 21000 سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں per day limit آپ کی 52800 روپیز ایک سنگل دے کی ہے اور پر منس اگر بات کریں تو 15,84,000 آپ earn کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ کہ تینٹ ہنیورسل پر میں نڑکے سے ملا جس کی ایسے 27 years تھی اور جب مجھے بتایا گیا کہ اس کے اس مارک کی انکم 47 کروڑز پیزو ہے 1 پیزو 2.25 روپیز پاکستانی یعنی پاکستانی روپوں میں بات کریں تقریباً ایک عرب روپیہ وہ ایک مہینے کا کماتا ہے لیکن آج کے سیشن کا مطلب صرف آپ کے basic کلیر کرنا ہے بہت سے ملٹی ملینر سے اس کمپنی میں موجود ہیں اور وہ لڑکا بھی top of the list نہیں آتا اس کمپنی کے top achiever میں سے بہت شوئے نمبر پر آتا ہے آپ کو جان کر ہرانی ہوں پلان ہے کیا ہماری انکم کیسے آئے گی ہماری لائف کیسے چینج ہو کم نہیں کہتی ہے پلان ہے تو ہم آپ کو پی کر دیں گے 3300 روپیہ پاکستانی بارہ سو پائنٹ بارہ سو پائنٹ رائٹ کیسے ہوں تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں لیکن جب جب بارہ سو پائنٹ لائفٹ میچ کر جائیں گے بارہ سو پائنٹ رائٹ کے ساتھ تو ہم آپ کو 3300 روپیہ یعنی کہ 3300 روپیہ ہم آپ کو پی کرتے ہیں let's go ہم discuss کرتے ہیں 7000 والے چھوٹے پیکج کو تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے آپ نے کمپنی کو 7000 روپیس پائی کیے اپنی پروڈکٹ آپ نے لے لی کمپنی نے لیفٹ کو رائٹ شیلڈ پر ساتھ انٹرنیٹ پر ورکن کرنے کے لیے آپ کو عصصر دے دی اب آپ نے ایک دوست کی ہیلپ کر دی جیسے آپ نے ایک دوست کی ہیلپ کی تو ایساں ڈیریکڈ ڈوار بونس کمپنی آپ کو دیاریٹ ڈیریک ڈیارہ ڈوار پر اس ہی وقت آپ کے اکانڈ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے یہ کمپنی نہیں کر دی ہے جیسے ہی رائٹ شیلڈ پر ایس پر اپنے بی کی ہلپ کی تو کمپنی نے اگین آپ کو 11000 روپی پہ کر دی یہاں تک ہی بات کریں تو آپ رانجر 200 روپیس ان کر چکے اب اے نے بھی آپ کی انکم آتے ہوئے دیکھتی بھی تو اے اور بھی اگر ہم اس سچویشن کی بات کریں تو اسو سیٹ پیکج میں نے آپ کو بتایا تھا موٹدہ نے پیکج میں نے آپ کو بتایا ہے پیگا ہوں ماہ حقیقت جیسے ہی ہی تو کمپنی ہمیں پی کر جائے گی 3300 روپیز پاکستان میں یعنی کہ ابھی تک اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو آپ آن کر چکے ہیں 2200 پلس 3300 ابھی تک ہی میں نے آپ کو 2 ویرز اب انکم بتائیں جب جب آپ کسی کو ڈیریکٹ انٹرڈیوش کروائیں گے تو کمپنی آپ کو 1100 روپیز پی کریں اور جب جب آپ کا پلان میچ کرے گا تو کمپنی ہمیں 3300 روپیز پی کریں فردر ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں لیٹس پوز آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اب آپ کے لیف شائٹ پر کچھ دوست آگے ہیں اب یہ چار دوست آگے ہیں تو 300 اور 300 600 یہ بارہو سو پائنٹ پورے ہوگے رائٹ شائٹ پر بھی بارہو سو پائنٹ پورے ہوگے تو کمپنی نے ہمیں 3300 روپیز کا کمیشن پی کر دی ایک ایک ایمپل آؤ دیکھتے ہیں آپ کے لیف شائٹ پر جیسے بارہو سو پائنٹ پورے ہوگے میچ کر کے رائٹ شائٹ بارے بارہو سو پائنٹ کے ساتھ کمپنی نے ہمیں پھر سے 3300 روپیز کا کمیشن پی کر دیا کمپنی کو اس سے کوئی سروپار نہیں ہے ان دوستوں کو آپ لا رہے ہیں یا آپ کے لائیو دوست فرد آگے لا رہے ہیں کوئی لاہور سے آ رہے ہیں کراچی سے آ رہے ہیں اسلامبال سے آ رہے ہیں ملائشیا سے انڈو نیشن سے دنیا کے کسی بھی کونے سے جیسے ہی آپ کے بارہ سو پائنٹ لیفٹ اور بارہ سو پائنٹ رائٹ ہوتے ہیں کمپنی ہمیں 3300 روپے کا کمیشن پی کر دیتے ہیں اچھا ایک اور سیٹویشن دیکھتے ہیں آپ کے رائٹ شائٹ پر تو چار دوست آگیا لیکن رائٹ شائٹ پر ایک ہی دوست آگیا گلوبل پیکش سے گلوبل پیکش باز ہے تو ایک انٹری بارہ سو پائنٹ کے برابر ہے تو اگر یہ انٹری میچ کر جائے گی بارہ سو پائنٹ کے ساتھ تو آپ کو مل جائے گے پھولے 3300 روپے اور اگر آپ کے دونوں سائٹ پر گلوبل پیکش سے یعنی کہ بڑے والے پیکش سے کوئی شخص آتا ہے تو ون گلوبل پیکش لیفٹ ون گلوبل پیکش رائٹ بارہ سو پائنٹ لیفٹ بارہ سو پائنٹ رائٹ بارہ سو پائنٹ رائٹ کمپنی آپ کو 3300 روپے کا کمیشن پی کر دیتے ہیں اب اچھی بات کیا ہے آپ ان تمام کمیشن سپاون جوائے کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کے بینک اکانٹ میں آتے ہیں کمپنی آپ کو ایٹیم دیتے ہیں یہ آپ کا پانچہو کمیشن ہوتا ہے یہ آپ کا سیب ہو جاتا ہے آپ ہی کے اکانٹ میں پرڈکٹ جیسی کے دو اوپر کمپنی کہتا ہے ہر پانچہویں پرڈکٹ سے پرچیس کرنی ہے تاکہ آپ کمپنی کی پرڈکٹ کو یوٹیلاج کریں پر آپ کو پتہ چلے کہ کتنی بینیفیشل پرڈکٹ آپ کی سید کرنی ہے ہر پانچہویں کمیشن سے چھتا ، سات ، آٹ ، نوں آپ کیا میں خود اس کو فالو کر رہا ہوں اپنی لائف کو الہندو لیلہ میں نے چینج کیا اگر اس پلان کو فالو کریں دائم ہائنڈرٹین ٹین پرسنن شور دو چارچی ہیں ساتھ میں نہیں پہلے ہی سال میں آپ اس کمپنی سے مائنٹی ملینہ بن سکتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں لیکن مجھے پتہ چاہتے ہیں آپ کو کتنا پلان سمجھ میں آرہا ہے آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے منتلی بیسز پر لاکھوں روپے کمانے کے لیے آپ کتنی بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں کتنا بڑا دیل ہے آپ کے پاس کتنے لوگوں سے آپ یہ بلتنا شیئر کر سکتے ہیں لیکن انا آپ کہیں گے تھاؤزنڈ سے تو تھاؤزنڈ سے ٹین تھاؤزنڈ سے لیکن جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اتنا بھی آپ نے سمجھ کے کر لیا ایک سال میں بارہ مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں بارہ ماہ میں آپ کو کلکولیٹ کر کر دکھاؤں گا یعنی کہ میں سے میٹیکل پروف کر کر دکھاؤں گا کہ ہم کیسے ملڈی میلینر اس کمپنی سے بن سکتے ہیں آپ نے اس بیزنس کو سٹارٹ کیا اور مزے کی بات کیا کہ اس لازٹ ٹیپ میں اس تھرڈ سٹیپ میں سارا کا سارا بیزنس روپیٹ ہو جائے گا اگر ابھی تک کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ پائی تو آپ لاسٹ ٹیپ پہ اس ٹیپ پہ فوکس کریں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ نے پی کر کر اپنا اکاؤنٹ لیا لیٹھ اور رائٹ شائٹ کے ساتھ آپ کو آفز ملے انٹرنیٹ پہ ورکنگ کرنے کے لیے آپ کو آفز ملے لیٹس پوز آپ صرف دو دوستوں کی ہلپ کرتے ہیں ایک دوست کی لیٹھ شائٹ پر اور ایک دوست کی رائٹ شائٹ پر لیکن جو چیزیں آپ مجھ سے سیکھیں وہ آپ ان تک ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں تو نیکس منت میں کیا ہوگا آپ کے یہ دوست بھی دوزو فرنڈز کی ہلپ کر دیں ایک ہی لیٹھ سائٹ پر ایک ہی رائٹ سائٹ پر ایک فرنڈ لیٹھ سائٹ پر آگے ایک فرنڈ رائٹ سائٹ پر آگے ہم بتانے جارہے ہیں ڈسکس کرنے جارہے ہیں کہ ہم کیسے یہاں سے لکھ پتی بن سکتے ہیں سیکنڈ منت میں کتنے دوست آگے چار آپ چاہیں تو آپ ترکولیٹر بھی ہون کر سکتے ہیں بکاس میں ماتھمیٹکلی پروف کروں گا کہ ہاں ہم اپنی لائل کو چینج کر سکتے ہیں تھرڈ منت سٹار ہو گیا جب آپ نے ان سے پوچھا کتنے دوستوں کے ہلپ کر سکتے ہو انہوں نے بھی بولا ہنڈرڈ کو تو یہ کوئی کمپنی کی بالیسی نہیں ہے میں اپنی طرف سے ایک پوجیکشن پلان آپ کو دے رہا ہوں میری ٹیم میں کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو انہوں نے فرسٹ منت میں ہنڈرڈ پلس کے ٹیم بنائے آپ بلاوڈیاں بنا سکتے ہیں لیکن میں منیوم کے بات کروں کہ ہر آنے والا شخص اگر صرف دو لوگوں کو لائے تو تھرڈ منت میں کتنے دوست آپ کی ٹیم میں دکھائی جاتے ہیں فور آٹھ آٹھ لوگ آپ کی ٹیم میں ایک پوپل آپ کی ٹیم میں آ چکے ہیں چوتھے ماہ میں کتنے لوگ آ جائیں گے اگر یہ آٹھ لوگ دو دو کو لائیں تو سکسٹین اگر سکسٹین لوگ دو دو کو لائیں تو پانچھوے ماہ میں ٹھرڈی ٹو اب یہاں پر ڈرہ کر دکھانا تو شاید ممکن نہیں ہے لیکن میتھمیٹک سے آپ بھی سمجھتے ہیں بتیس لوگ جب دو دو کو لائیں گے تو چونسرڈ سکسٹین فور سکسٹین فور جب دو دو کو لائیں گے تو سیونتھ منت میں ونٹ ونٹی ایٹھ لوگ آپ کی ٹیم میں آ چکے ہیں ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو لائے تھے دو اب آپ کو پتا چلے گا کہ نیٹ ووک مارکٹنگ اتنا پارفل بزنس کیوں ہیں اب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا ایکس پریڈنٹ بل کرنٹن کہتا ہے if you want to change your life you must do نیٹ ووک مارکٹنگ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ بل گیٹس نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ لائف میں موقع ملے اور چیلنج دیا جائے کہ مجھے امیر ترین شخص بننا ہے تو آئی ویل جو نیٹ ووک مارکٹنگ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا نیٹ ووک مارکٹنگ کی پارک گیا ہے تو 128 لوگ صرف دو دو کو لائیں تو آٹھے امامیں 256 لوگ آپ کے ٹیم میں آجاتے ہیں 9 منت میں 512 لوگ آجاتے ہیں مجھے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے اب صرف 4 منت میرا چل رہا ہے اور میری ٹیم اس سے گئی زیادہ ہو چکی بھی ہے کیونکہ ہر آنے والا شخص صرف دو کو نہیں لاتا دو سے زیادہ تو ہمارے بہن بھائی ہمارے ریلٹیز ہی ہوتے ہیں yes it is a family business آپ سب کو انٹرڈیوش کروا سکتے ہیں 10 منت میں 1024 11 منت میں 2048 12 منت میں 4096 ان میں سے آپ کتنے لوگوں کو لائے تھے صرف دو لوگوں کو لائے تھے پھر آپ نے ہمیں کو کام سکھایا اب آپ کا بزنس آگے ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے لیکن مجھے کی بات پتہ ہے یہ 16 تو آپ کے 4 منت کی یہ 8 تو آپ کے 3 منت کی یہ 4 تو آپ کے 2 منت کی یہ 4 تو آپ کے 2 منت کی ہیں اگر ہم ان میں ایڈ کرنے لگیں لیکن ان 8 میں اگر اوپر کے 4 ایڈ کر دیں تو 12 اوپر کے 2 ایڈ کر دیں تو 14 ایسے ہی یہ 4096 آپ کے 12 منت کی ہیں ان میں اگر ہم اوپر کے لوگ ایڈ کر دیں تو یہ تقریباً 8000 لوگ بنتیں تقریباً میں نے آپ سے کیا بولا تھا کہ میں آپ کو ایک اپرچونٹی ایسی دینے جا رہا ہوں جس سے آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں گے then people work for you میں نے آپ سے کہا تھا بینا انویسمنٹ کے یہ اب وہ سٹیج آگئی ہے جب 4000 لیٹ 4000 رائٹ لوگ آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اور ایٹس سیلف میں نے کہا ہے کہ یہ اپنے لئے کام کر رہا ہوتا ہے ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی آپ کے لئے کام ہو رہا ہوتا ہے you own a system then people work for you اب بنا چکے ہیں وہ سسٹم اب لوگ آپ کے لئے کام کریں گے جیسے لوگ میرے لئے کام کرتے ہیں میں جب سو رہا ہوتا ہوں تب بھی ان کر رہا ہوتا ہوں جب شاور لے رہا ہوتا ہوں تب بھی ان کر رہا ہوتا ہوں جب لنچ کر رہا ہوتا ہوں تب بھی ان کر رہا ہوتا ہوں کیوں کیونکہ میں اپنا سسٹم بنا چکا ہوں اب ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں اور دنیا کے کئی کنٹریز میں میرے لئے کام کر رہا ہوتا ہوں اور الحمدللہ میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں آپ بھی اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں ہمارا پیکیج کیا تھا بارہ سو پائنٹ لائے بارہ سو پائنٹ رائٹ ہوتے تھے یعنی کہ چار لوگ لائٹ سائٹ پر آئے تھا ہمارا پلان میچ کر جاتا تھا ایٹ میں چار ہزار لفت چار ہزار رائٹ ہیں تو ایک ہزار مرتبہ اپنا بیسک کمیشن تین ہزار تین سو روپے کا کمیشن وان ٹاؤزن ٹائمز کر چکے ہیں تو سمپل سا فارمولا ہے وان ٹاؤزن وارڈی پلائٹ ایک دا وان ٹی اینڈرڈ کا کمیشن آپ نے ایک ہزار مرتبہ دیا یعنی کہ اس وقت تک آپ تک قریباً 33 لائٹ سو روپیز اینڈ کر چکے ہیں اپنے پیسے لگائے کتنے تھے انویسٹ کتنے کیے تھے ساتھ ہزار روپے آپ نے دیئے تھے میں مانتا ہوں لیکن پی کر کر آپ نے اپنی پوڈکٹ لے لی تھی میری پوڈکٹ میں ابھی آپ کو at the end of the session show off کروں گا یعنی ہو گئی فردر اگر ہم بات کریں ایک گروبال پیکجز کی جو آپ ٹونٹی وان ٹھوزن روپیز سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیم سجیشن لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا دونے پیکجز میں کیا ڈیسٹرنز ہے پھر ٹوائے صاحب کیا آپ سیم ٹھوزن سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ ٹونٹی وان ٹھوزن سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ملٹیپل اکاؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے گروبال پیکجز سے سٹارٹ کیا ایک اکاؤنٹ سے نہیں دو یا تین اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ پورے سیون ایٹ سے سٹارٹ کیا اس میں کیا سیکرٹ ہے اب اس لیے آپ کے جتنے زیادہ اکانٹس ہیں اتنے زیادہ ارننگ اپرچونٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اتنے زیادہ انکم آپ کی ملٹیپلائے ہوتی چاہتی ہے یعنی آپ کوئی فردہ 4000 left 4000 right گلوبل پیکیج والے ایک شخص اگر آتا ہے تو 1200 بائنگری پائنٹس ہیں یاد ہے نا آپ کو 1200 بائنگری پائنٹس left 1200 بائنگری پائنٹس right تو آپ کا کمیشن میچ کر جاتا ہے یعنی کہ 4000 ٹائنس آپ اپنا کمیشن انجوائے کر چکے ہیں 4000 ملٹیپلائز 3300 روپے آگر ہم کریں تو اس وقت تک آپ تقریباً ایک کروڑ 32 لاکھ روپے ایک سال میں کما چکے ہیں صرف 21 ہزار پر لگا کر اس کی بھی آپ نے پوٹیکٹ لے ہوئی تھی اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے کروڑیشنل بزنس ایک روایت کی کاروبار کرنا ہے مارڈن بزنس پر میرا بلیو نہیں بن رہا اور میں پہلے ہی سال میں ایک کروڑ 32 لاکھ روپے کمانا چاہتا تو آپ بولیں گا بھائی کروڑوں انویسٹ کرنے کے لئے بھی چاہ رہے یہاں پر کروڑوں یا لاکھوں نہیں بلکہ صرف 21 ہزار روپے کی پرچے ہی میں نے کی اور اپنے اپنے رائف کو انجوائے کر رہا and you're going further 4000 left, 4000 right لوگ آرکی ٹیم میں آ چکے تو پورے سال میں آپ نے کتنا ان کیا میں آر ایڈیا آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ نے تو ان کیا تقریباً ایک کروڑ 32 لاکھ آپ کے لائے ہوئے لوگوں نے کتنا ان کیا round about is the half تم بھی آپ سے ایک ماہ کے بعد میں آئے تھے which is 66 لاکھ ان کے لائے ہوئے لوگوں نے کتنا ان کیا round about 33 لاکھ اگر ہم بات کریں بلکل last one لگوں کی جنہوں نے ابھی start کیا جن کے ڈاؤن لائن میں صرف دو لوگ ہیں ایک فرنگ کے help انہوں نے left side پر کی ایک کی right side پر کی اس رویہ پیکج کی بات کریں تو انہوں نے بائیسو روپے آدم کی اگر اگر بلوگل پیکج کی بات کریں دونوں نے 4400 روپے آدم کیے یعنی کہ ہر شخص کمات ہو رہا ہے بھلے کوئی کچھ کم کمارا ہے کوئی زیادہ کمارا ہے ایسے میں میں آپ سے question پوچھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے کہ ہمیں اور پیسے نہیں چاہیے this money is enough for us پاکستان کا حالات دیکھتے میں بتائیے گا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی ایک شخص بھی کام نہیں چھوڑے گا ہر بندہ بولے گا ہمیں اور پیسے چاہیے لیکن میں کہتا ہوں نہیں 50% لوگ کام چھوڑ جائیں آپ نے کہا تھا آپ سو لوگوں کو دو سو لوگوں کو انٹرڈوچ کروا سکتے ہیں میں نے بات کی تھی صرف دو اب آپ کہہ رہے ہیں 100% لوگ کام کریں گے میں کہتا ہوں نہیں 50% لوگ کام چھوڑ جائیں گے تو لیف سائٹ پر 2000 بچیں گے ریف سائٹ پر بھی 2000 بچیں گے ان کے بھی اگر 50% لوگ ایکٹیو ہو جائیں ان کے بھی اگر 50% لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنے ساتھ 10 پیس یہ سو نہیں صرف ایک ایک انٹری ڈیلی کی کریں تو 1000 لائٹ 1000 لائٹ لوگ آپ کی ٹیم میں ڈیلی بیسز پر جوائن کر رہے ہیں آپ نے ارن کتنا کیا 1000 ٹائنز ملٹیپلائے 3300 روپے کا کمیشن آپ ارن کر چکے یہ میں بات کروں آپ سے گلوبل بیٹیج کی یعنی کہ تقریبا 33 لائٹس روپیر آپ ایک سنگر ڈیلی میں ارن کرتے ہیں کیا یہ پھولے ہمیں مل جاتے ہیں نہیں اس میں سے کمپنی ہمیں 52,800 روپیس اگارڈن کو کمیٹمنٹ دے دے دیئے آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 52,800 روپے ایک دن کے کما سکتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ it's impossible اب آپ کو لگ رہا ہوا yes it is possible not just this is possible اس سے کئی زیادہ بھی possible ہے لیکن کمپنی اگارڈن کو کمیٹمنٹ اس میں سے 52,800 روپیس آپ کو ایک سنگر دے دے دیئے کیونکہ کمپنی باقی کے 8000 لوگوں کو بھی تو پی کرنا ہے سب کو پی کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کمپنی کا پروپیس یعنی آگا ہی فرد ہے 4000 لوگ left side پر آگے 4000 لوگ right side پر آگے میرے دوست نے مجھے کہا کہ میں chartered accountant ہوں سارا دن calculations میں کھیلتا ہوں 50% لوگ کام چھوڑ گئے تمہاری کمپنی پروپیس میں سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر ایک سال کے بعد 80% لوگ کام چھوڑ گئے تو میں لکھ کر کہتا ہوں تمہاری انگلوبل بند ہو جائے گی میں نے کلپلیٹ کر کر دکھایا کمپنی پروپیس میں جاری کی کہتا ہے یار it's not possible اچھا اگر 90% لوگ کام چھوڑ جائیں تب تو تمہاری کمپنی بند ہو جائے گی میں نے کلپلیٹ کر کر دکھایا تب بھی کمپنی پروپیس میں جاری کی کہتا ہے یار it's not possible میں join کرنے کے لئے جاروں میرے پیسے پکڑو میرا account بناو لیکن مجھے ایک منطقہ بتاؤ تو صحیح کیسے ممکن ہے میں ان کا بھائی 90% کو چھوڑو اگر ایک سال کے بعد 98.5% لوگ بھی کام چھوڑ جائیں آپ نے کہا تھا 100% لوگ کام کرے گی میں کہا رہا ہوں ایک سال کے بعد 98.5% لوگ بولیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے صرف 1.5% لوگ ایکٹیو ہوں اور کام کریں تو ڈیلی بیسیز پر 60 لائف اور 60 لائف یعنی کہ 60 ٹائمز آپ کا پلان میچ کر چکا ہے 60 کمیشنز آپ اس دن کے ارد کر چکے ہیں 60 کمیشنز کتنے بنیں گے 60 ملٹی پلائے سیمپل سا فارمول ہے 3300 یعنی کہ اس دن میں آپ نے 198.000 کا کمیشن گیٹ کیا ارم کیا کیا یہ سارے ہمیں مل جائیں گا نہیں اس میں سے بھی کمپنی ہمیں 52.800 روپیس بے کر دیتی ہے remaining obviously کمپنی کا پروفیٹ یعنی کہ ایک سال کے بعد اگر اتنا برا وقت بھی آ جائے کہ 98.5% لوگ بولیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا تب بھی آپ بھی پروفیٹ میں ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پر ہزاروں اور منتلی بیسیز پر لاکھوں اور کمپنی بھی پروفیٹ میں ہوتے ہیں ہمیں بات کرنا جاری ہے کمپنی 3rd way of income کیسے ہمیں دیتی ہے کمپنی کہتی ہے جب بھی ہم سے پروفیٹ پرچیز کریں گے ہم آپ کو 25% to 30% ڈسکاونٹ دیں گے آپ چاہے تو انہیں سیل آؤٹ کر دیں کتنے ڈاکٹرز ہمیں کار کرتے ہیں ہمیں یہ کافی چاہیے پکاوز اس نہ جسٹن آٹلری کافی یہ آپ کو بہت سے بینفیٹ دیتی ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں تو مارکٹ میں ان پودک کی ڈیمانڈ ہے کمپنی آپ کو 25% to 30% ڈسکاونٹ پر دیتی ہے آپ انہیں 25% to 30% پروفیٹ پر سیل کر سکتے ہیں یہ ہم کا 3rd way of income ہے 4th way of income کے کمپنی کہتی ہے اگر آپ کی ایک سائٹ بھی چل رہی ہے میں نے 4,000 ہے 4,000 ہے ایک سال کے بعد آپ کو کلکلیٹ کر کے پتا ہے let's suppose آپ کی ایک سائٹ بھی چل رہی ہے تو جتنے لوگوں کو آپ نے انٹرڈیوش کروایا ہے کمپنی کہتی ہے یہ آپ کی فرس جنریشن اور بہت دونوں سائٹ بھی چل رہی ہیں جتنے بھی لوگوں کو آپ نے انٹرڈیوش کروایا وہ آپ کی فرس جنریشن ہے جب پودک پرچیس کریں گے ری آرڈل کریں گے کمپنی اس پر 10% ایکسٹرا آپ کو پے کریں گے جو پہلے ساری کلکلیٹس میں نے آپ کو بتائی پیشلی سلائٹ میں ان کا انسر بلکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی کہتی ہے جو آپ کی سیکنڈ ڈینریشن ہے یعنی کہ آپ کے لائے گے لوگ جب لوگوں کو لائیں گے تو اس پر ہم آپ کو 5% پے کریں گے اپٹو 10ھ جنریشن دسویں جنریشن تک کمپنی آپ کو 5% پے کرتی ہے جب جب لوگ پودک ری آرڈل کرتے ہیں یہ ایک الگ وی آف انکم ہے جس کو ہم بولتے ہیں یونی لیول اور یہ ہے فورس سٹیپ آف انکم سیون وی سے کمپنی ہمیں پے کرتی ہے فورس سوے تک ہم ابھی تک ڈسکرس کرتی ہے آئیے فکفے کو دیکھتے ہیں وہ اس ٹے سٹیپ بونس کمپنی کہتی ہے جیسے ہی آپ کے پورے گروپ کے پوائنٹ 10 ہوتے ہیں تو کمپنی کہتی ہے کہ آپ بن جاتے ہیں سیلبر ایکزیکٹیب اب آپ کو ملے گا 10% ایکسٹر جیسے ہی پوائنٹ بڑھتے بڑھتے 100 ہو جاتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں gold ایکزیکٹیب اب پھٹے کھی ریادہ پر آپ کو 20% مجھے گا اور جیسے ہی پائنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں ایکزیکٹیب ڈیگنیشن 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 اب آپ انجواہی کر سکتے ہیں 30% جس میں کوئی ڈیو موشن نہیں ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کوئی ریورجن نہیں ہے کوئی موشن نہیں ہے کوئی پاؤس اپنیشن نہیں ہے ان شایٹ یا آپ کوئی فردر رویالٹی ایکم پر بات کرتے ہیں کم تھی کہتے ہیں ایون تو اگر آپ اس بزنس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہیں آپ جس کو انٹرڈوچ کرواتے ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم کرتے ہیں پارٹ ٹائم پارٹ ٹائم آپ کی ٹیم ایک نیچے ایسا شخص آتا ہے جس کو نیٹ ورک مارکننگ سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس بزنس کو کرتا ہے فل ٹائم اور بن جاتا ہے گلوبل ایمبیسٹر جائیں کیا ہوگا کمپنی اوپر تمام لوگوں کو بنا دیتی گلوبل ایمبیسٹر اب آپ کو 2% ایکسٹر ملنے رگتا ہے breakaway گرپ پوڈک کے complete sales ورمیم کا 2% آپ کو ایکسٹر ملنے رگتا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں ہو جاتی ہے سیونت ویاس انکم جو کہ بہت ہی ایمیزنگ اور مائنگ گلوئنگ ہے یہاں سیڈیس پروفٹ شیئر کمپنی کہتی ہے جیسے آپ گلوبل ایمبیسٹر بنتے ہیں اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ گلوبل ایمبیسٹر بنیں گے ان سب کو ہمیں ایک پول میں ایڈ کر دیں گے اور اپنے پروفٹ کا 2% ان تمام لوگوں میں ہم دسٹریبیوٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر سینکڑو ویڈیوز موجود ہیں پروفٹ شیئر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو بھی شخص آپ کو میرے اس ویڈیو کا لنک دیتا ہے آپ اسے روکس کیجئے کہ ایٹ لیسٹ 5-6 لنکس ہیں دیفرنٹ انیورسز کی ویڈیوز کے پروفٹ شیئرنگ کے دیفرنٹ ریچیگمٹس کے پاسستان کے انٹرنیٹ ایون تو میرے فیلوپائن کے ٹور کے آپ تمام لنکس اسے ڈیمانڈ کریں ایک مرتبہ در آپ نے تمام لنکس دیکھ لیے تو ایم 110% شور یور لائف فیل بی چیل تب بات کرتے ہیں کچھ پروڈکس کے نام سے ان کے صرف انگریٹینٹ اگر آپ دیکھیں میں ڈاکٹر تنیلی اس لیے آپ اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا آپ کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک سنگر کیمیکل بھی بیش پہ انباز نہیں یہ وجہ کہ سپلیمیٹس آپ کے سہت لی بہت ضروری ہیں یہ وجہ کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سپلیمیٹس آپ کو یوز کرنے چاہیئے اس وجہ سے نہیں کہ آپ بیمار ہیں اس اگر ہم بات کریں تو کافشری انکر سے پوڈکٹس یوز کر رہی ہیں انٹی ایجنگ پوڈکٹ ہے لائک آپ کے یہاں پر یہ دھوریاں پڑ جاتی ہیں جو ہام لینگوش میں ورڈیوز کرتے ہیں آپ سے پہلے پوڈے لگنے لگتے ہیں اگر آپ یہ پوڈکٹ یوز کریں تو ایون دو کتنے لوگ ایسے ہیں لائک اگر آپ شارو کی بات کریں ایج میں آپ دیکھیں تو ہم انہیں بچپن سے دیکھتے چلا رہے ہیں آج بھی ہمیں یونگ لگتے ہیں تو تمام لوگ ایسی انٹی ایجنگ پوڈکٹس یوز کرتے ہیں ایک اور مائن ڈلوئنگ پوڈکٹ ہے جو افدی ایسے اب کوڈڈ ہے سپیشل ہارڈ پیشنز کے لیے اور وہ لوگ جو کرسٹرال کو بڑا فیس کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں اس پرابلم کو ان کے لیے بڑا یوزفل ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جسٹ ایک گو تھو کراؤ دو پوڈکٹ پر ہمارے پر سپیشل پوڈکٹ کے لیے ایک سپیشل ویڈیو ہے وہ ایک دینڈ اف سیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اینیہ اگر فردہ کتنے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو ویڈی ٹی بلس اور فروٹس نہیں کھاتے تو گمپنی نے اس کا سلوشن کیا دیا مائچوکو کے نام سے ایک چاکلیٹ ڈرنک بنا دی جس میں تمام ویڈی ٹی بلس اور فروٹس کے انگریڈنٹس موجود ہیں بچے ہم سے ایدا چاکلیٹ ڈرنک سمجھ کر پیتے ہیں لیکن تمام چیزوں کے بینیفٹس اس چاکلیٹ ڈرنک میں موجود ہیں اینیہ اگر فردہ لیبان کافی اب بلاہر یہ کافی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اگر ہم چائے پی یا کافی لیں تو اس کے کتنے سائیڈ افریکس دوتے ہیں اس کافی کے کیا کیا بینیفٹس ہیں 16000 فیٹو نیوٹرینٹس سے تو گنی بلی تو پوڈکٹ ہے جو دورنگا پیجنٹیشن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کمپنیاں ہمیں 7000 پیج کے گینز اور 21000 پیج کے گینز دیتی ہیں یہ وہ لکٹ جو بھی میرے پاس آئی ہے 700000 پیج کے گینزٹ ہے لیک اس میں کمپنیاں ہمیں ایک پورڈر پا پرنیشن دیتی ہیں انگروبر کا خود کا اس سے ہٹ کر ہمارے پاس ہوتی ہیں تین پوڈکٹس لیک ایک کمپنی کی بیس پوڈکٹ ہے کمپنیٹ کے نیمز ایک کونیڈوز جو آرڈی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا اس سے ہٹ کر جو بچوں کیلئے ایک چاکرے ڈرنک ہے مائچاپل اس کا کمبینیشن کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے یہ لیوین کافی بھی ہو سکتا ہے ازاد میں مائچاپل بھی ہو سکتا ہے پولڈوز کی جگہ پر کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے ان شارٹ جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی ہمیں انیشلی یہ ایک کمپلیٹ پیکج دے دیتی ہیں اب آپ نے 7000 پیج پیج کیے آپ کا کمپلیٹ پیکج مل جاتا ہے آپ کے پیسے پوری ہو جاتے ہیں اب اگر آپ افرڈ کرتے ہیں تو ہم 110% شور میری طرح آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں فرنڈز ابھی تک یہ بزنس میں نے آپ کو کمپلیٹری شیئر کیا اور ابیٹر میں ریول بیس میں جتنا آسان کر کے آپ لوگوں کو یہ میسج پہنچا سکتا ہوں میں نے پہنچایا میں کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک میسج دوں اگر اس میسج پر آپ فوکس کر لیں تو ہم شور میری طرح آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ بھی یہ کوششن کا انسر کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک ہزبانڈ اور وائف ایک میگا مارٹ میں جاتے ہیں تو وائف اپنے ہزبانڈ سے کہتی ہے سلتاج مجھے ایک پرائیز بانڈ پرچیس کر کر دیجئے ہزبانڈ وہی کوششن پوچھتا ہے جو اس وقت آپ کے ذہن پر چل رہا ہے ہزبانڈ کہتا ہے ہزبانڈ یہ پرائیز بانڈ تمہارا لگ جائے گا وائف کہتی ہے نہیں سلتاج ہزبانڈ پرچیس کر دیجئے لیکن اگر آج یہ اپرشوٹی میں نے اویل نہیں کی تو ہزبانڈ پرچیس کر دیجئے ہزبانڈ پرچیس کر دیجئے ایسے فرنس میں آپ کو یہ آپ کو یہ گرانٹی تو نہیں دے سکتا کہ آپ اس کمپنی سے منتلی بیسز پر کروڑوں روپے ان کریں بہت سے آدمی روٹوں کو میں نے دیکھا تو کمپنی سکتا ہزبانڈ دو لاکھ روپے پر مند کما سکتے لیکن اگر آج یہ اپرشوٹی آپ نے اویل نہ کی تو ہزبانڈ پرسنٹ آنچہ آکھ لائف میں کبھی بھی ہزبانڈ پر لاکھ روپے نہیں کما پائیں گے ڈی 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 موسیقی